ذرا سوچیں ایک ایسی ویکسین جسے نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا بھار کی حکومتیں اور ہیلتھ آرگنائزیشنز بچوں کو بڑے ہونے سے پہلے ہی لگوانا چاہتی ہیں کچھ لوگ اس ویکسین کو زندگی بچانے والا انقلاب گیتی ہیں جو کینسر سے حفاظت دیتا ہے لیکن وہیں کچھ لوگ اسے خطرناک تجربہ، فارماسیٹیکل کمپنیز کا بزنس اور یہاں تک کے نسل کشی کی سازش سمجھتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں اپنے ذہن میں چھپے بہت سارے سوالات کا جواب ڈھوننے آئیں کہ آخر ایچ پی وی ویکسین اتنی متنازع کیوں ہیں کیوں کچھ والدین اپنے بچوں کو فوراں یہ لگوانا چاہتے ہیں لیکن وہیں کچھ والدین اس ویکسین کو لگوانے سے ہر قیمت پر انکار کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اٹھائیں گے ایسے رازوں سے پردہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے یا شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو ہم جانیں گے اصل میں ایچ پی وی ہے کیا اس کی ویکسین کیوں بنائی گئی اور یہ بچیوں کو ہی کیوں لگوائی جاتی ہے ایچ پی وی کا مطلب ہے یومن پیپلوما وائرس یہ دنیا کا سب سے عام جنسی طور پر منتقل ہونے والا انفیکشن ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دس میں سے تقریباً آٹھ مرد اور عورتیں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت ایچ پی وی کا شکار ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ آپ کا مدافعاتی نظام اسے اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے لیکن یہاں آتا ہے اس کہانی کا خطرناک رخ کیونکہ کچھ ایچ پی وی جرسیم ختم ہی نہیں ہوتے یہ جسم کے اندر خاموشی سے ایسی تبدیلیاں کرنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اوردوں میں سروائیکل کینسر یعنی بچوں کے پیداش کی نالی کا کینسر فروڈ کینسر یعنی گلے کا کینسر اینل کینسر یا مردوں میں پنائل کینسر کبھی خطرہ بڑھا دیتا ہے یاد رکھیں صرف سروائیکل کینسر ہی دنیا بھر میں سالانہ تین ڈاک عورتوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے یعنی ہر منڈ میں ایک عورت کی موت اور وجہ ایچ پی وی وائرس اس لیے جب سائنسدانوں نے ایک ایسی ویکسین تیار کی جس سے اس انفیکشن کو روکا جا سکے تو یہ دنیا بھر میں ایک انقلاب تھا لیکن یاد رکھیں انقلاب ہمیشہ شکوب دشمنوں اور ڈر کے ساتھ آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی موجاتی ویکسین ہے یا ایک عالمی تجربہ دنیا بھر میں ایچ پی وی ویکسین بڑے دعوے کے ساتھ متعارف کروائی گئی اپنی بیٹیاں کو بچائیں انہیں کینسر سے محفوظ رکھیں اور کئی ممالک نے اسے اپنے قومی ویکسین پروگرام میں بھی شامل کر دیا اس ممالک میں اسے نو سال سے لے کے چودہ سال تک کی بچیوں کو سکولوں میں مفت لگائی جانے لگی اور یہی سے اصل تنازع شروع ہوا والدین نے سوال اٹھانا شروع کر دیئے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنی کم عمری میں یہ ویکسین کیوں لگوائیں حتیٰ کہ وہ ابھی جنسی تعلق میں بھی نہیں ہیں فارما کمپنیز اسے اتنی شدت سے کیوں بیچ رہے ہیں کیا واقعی یہ ویکسین لڑکیوں میں بانچپن فالج اور اچانک موت جیسے خطرنات اثرات پیدا کرتی ہے جپان انڈیا اور امریکہ میں کچھ ایسے کیسے سامنے آئے ہیں جہاں لڑکیاں ویکسین کے فوراں بعد بیماری میں مبتلا ہو گئی اس مطالق سائنسدانوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بیماری برائرات اس ویکسین سے نہیں ہوئی بلکہ اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے لیکن سوشل میڈیا نے شور مچا دیا اور خوف پوری دنیا میں پھیل گیا اب ذرا سوچیں کہ اگر ایک بھی والدین اگر یہ بات مان لیں کہ ویکسین ان کی بچی کی زندگی تباہ کر رہی ہے تو کیا باقی کمیونٹی خاموش بیٹھے گی بلکل نہیں کیونکہ خوف سائنسد سے پہلے پھیلتا ہے اور شک حقیقت سے زیادہ نظر آتا ہے تو آئیں بات کرتے ہیں ان افواؤں پر سب سے پہلی افواؤ ایچ پی وی ویکسین باچپن پیدا کرتی ہے یہ والدین کا سب سے بڑا خوف ہے اور یہ افواؤں بھی پھیل رہی ہے کہ ویکسین عبادی کنٹرول کرنے کا خفیہ احتیار ہے خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں لیکن حقیقت کیا ہے امریکہ اور یورپ میں اس ویکسین پر تحقیق کی گئی کیا واقعی یہ بانچپن کا شکار کرتی ہے تو نتیجہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جو اس افواؤں کو سکھ ثابت کرے بلکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ویکسین کا کام کینسر سے تحفظ ہے اور کینسر سے تحفظ مطلب نئی زندگی ہے دوسری افواؤں کہ ایچ پی وی ویکسین غیر محفوظ ہے جیسا کہ کچھ لوگ کورونا ویکسین کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتے ہیں انٹرنیٹ پر کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایچ پی وی ویکسین لگوانے کے بعد کچھ لڑکیاں بے ہوش ہو گئی ہیں اور انٹی ویکسین گروپس نے ان ویڈیو کو ہتھیار بنا لیا ہے اب جانتے ہیں اس کے پیچھے چھپی حقیقت کو دراصل ویکسین یا کوئی بھی دوائی بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے نہیں ہوتی ویکسین لگوانے کے بعد جسم در بخار یا پہ ہوشی وغیرہ ہو سکتی ہے لیکن شدید مسائل نہایتی نایاب ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک بھی کیس ایسا ہو جائے تو یہ لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیتا ہے اور یہی اصل جنگ ہے سائنس بمقابلہ آپ کا خوف یہاں پر کچھ لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی فارما کمپنیز کا کھیل ہے دراصل لوگ ایچ پی وی ویکسین پر اس لیے بھی شک کرتے ہیں کیونکہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا ماضی کالا ہے کیونکہ ماضی میں ایسی بے تہاشا مثالیں موجود ہیں جہاں پر فارماسیوٹیکل کمپنیز نے ڈیٹا چھپایا ڈاکٹروں کو خریدا اور منافع کو انسان کی زندگی پر ترجیح دی ایچ پی وی ویکسین کی مارکیٹ سالانہ اربو ڈالر کی ہے تو جب بات اربو ڈالر کی ہو تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ واقعی زندگی بچانے کے لیے ہے یا پیسہ بنانے کے لیے تو کڑوا ساتھی ہے کہ ہاں یہ دونوں کام کرتی ہے ایک طرف ویکسین آپ کو کینسر سے بچا رہی ہے اور آپ کی زندگی کو محفوظ بناتی ہے اور دوسری طرف فارماسیوٹیکل کمپنیز اربو ڈالر بھی چھاپ رہے ہیں اور یہی دوری اقیقت لوگوں کے نظریات کو مشکوک بنا دیتی ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک خاص بات ایچ پی وی وائرس سے لڑکیوں میں ہونے والا کینسر پاکستان میں یورپ کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے تقریباً تین ہزار سے پانچ ہزار سالانہ آسٹریلیا میں جہاں یہ ویکسین بڑے پیمانے پر لگائی گئی وہاں سروائیکل کینسر کی شرعہ اتنی کم ہو گئی ہے یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ بیماری آسٹریلیا میں ختم ہو جائے گی دراصل پاکستان میں ایچ پی وی اور کینسر کے تعلق میں اگئی نہ ہونے کے برابر ہے سروائیکل کینسر پاکستانی عورتوں میں سب سے زیادہ ہونے والے کینسروں میں سے ایک کینسر ہے لیکن عام لوگ اس وائرس کا نام تک نہیں جانتے دراصل اس کی سب سے بڑی وجہ معاشرتی ججک ہے والدین اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ موضوع فورا جنسی تعلق سے جڑ جاتا ہے جو پہلے ہی ممنوع ہے لیکن یہ حاموشی مولک ثابت ہو سکتی ہے آگائی کے بغیر بچاؤ ممکن ہی نہیں اور بچاؤ نہ کیا گیا تو یہ عورتیں یوں ہی مرتی رہیں گی سب سے اہم سوال جو اکثر لوگوں کے دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویکسین زیادہ تر لڑکیوں کو ہی کیوں لگوائی جا رہی ہے لڑکوں کو کیوں نہیں لگوائی جاتی دراصل ایچ پی وی وائرس مردوں میں بھی انفیکشن کرتا ہے اور کینسر کی بھی وجہ بنتا ہے لیکن وہ کینسر موت کی وجہ بہت کم بندے ہیں جبکہ لڑکیوں میں سروائیکل کینسر موت کی سب سے بڑی وجہ ہے اور کئی ممالک میں یہ ویکسین لڑکوں کو بھی لگوائی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی زندگی کا فیصلہ خوف پر چھوڑ دیں گے یا حقیقت پر یاد رکھیں کینسر اجازت نہیں مانگتا یہ آپ کے تیار ہونے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ پہلے ہی خاموشی سے حملہ کرتا ہے ہیچ پی وی ویکسین موقع ہے آنے سے پہلے ہی اسے روکا جا سکتا ہے فیصلہ آپ کا اپنا ہے کیا آپ اسے زندگی بچانے والا توفہ سمجھتے ہیں یا زندگی لینے والا ہتھیار کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں میں دونوں طرف کے حیالات سننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بحث ابھی ختم نہیں ہوئی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ابھی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کرسکیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھی آپ کو مل سکے تینکیو